ازیم تربلدی حدباد کی ڈیپٹیو مئر شریلتہ شوبھن رڈی نے تارناکہ ڈیویجن میں کنٹی ویلگو پرگرام کا آغاز کیا ہے آنکھوں کی روشنی پرگرام کے دوسرے مرحلے کا ریاست بھر میں آغاز ہو چکا ہے شریلتہ شوبھن رڈی نے بھی تارناکہ کے جیشن کا سٹیڈیا میں اس پرگرام کا آغاز کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ایم کی سی آر نے اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ والے ہر شخص کو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کو کہا ہے لیپٹی مئر نے مزید بتایا کہ عوام کو مفت اینکے پراہم کی جائیں گی اور کوئی مسئلہ ہونے پر مفت علاج بھی کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ کنٹی ویلگو پرگرام کے ذریعے تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ افراد کے مہینے کیے جائیں گے جبکہ پچپن لاکھ اینکے بھی پراہم کی جائیں گی وزیر برائے امارت وشوارے ویمولا پرشانت راڈی نے کریم نگر بی جے پی رکنے پارلیمان بندی سنجے کمار کی جانب سے بی آر ایس اجلاس کو ناکام خرار دینے پر تنخید کی ہے زیرہ خمم میں 18 جنوری کو ہوئے بی آر ایس کے جلسے آم کو کامیاب خرار دیتے ہوئے بھی پرشانت راڈی نے بتایا کہ خمم سبا فیل نہیں ہوئی ہے بلکہ اس سبا کو دیکھنے کے بعد بندی سنجے کا دماغ فیل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ خمم جلسے میں عوام کے جم کفیر نے ملک بھر کے لوگوں کو حیران کر دیا ہے اور جلسے میں شرکت کرنے والے عوام خائدین نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا مجموع کبھی نہیں دیکھا تاہم بدخسمتی ہے کہ بندی سنجے اس کامیابی کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں زیرہ نظام آباد میں کنٹی ویلگو پرگرام کا آغاز کرنے کے بعد ویمولا پرشانت راڈی نے بندی سنجے پر کھل کر تنخیت کی اور کہا کہ انہیں بھی آنکھوں کی روشنی پرگرام سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے انہوں نے کنٹی ویلگو پرگرام کو دنیا کا سب سے بڑا آنکھوں کے موینے کا پرگرام خرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ سی ایم کیسی آئی کی فلاح اسکیما دیگر ریاستوں میں بھی ناپس کی جائیں گی تلنگانا سٹیٹ آرٹو رائیور یونین جیک نے حکومت تلنگانا سے آرٹو رائیور سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے جیک کنوینر امانولا خان نے این ایس ایس میں فریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے آرٹو رائیور سے کیے گئے وعدوں کی آدھانی کروائی انہوں نے کہا کہ ریاست کی تشیر کے بعد حکومت نے آرٹو رائیورز کو اور ان کے مسائل کو پورے طریقے سے نظر انداز کر دیا ہے امانولا خان نے پرمیٹ جانی نہ کرنے میٹر کی رائے میں اضافہ نہ کرنے اور ٹرافک پولیس اہدداروں آرٹی اہدداروں کی جانب سے حراسانک کیے جانے پر حکومت تلنگانا پر نفتہ چینی کی ہے تلنگانا سٹیٹ آرٹو رائیور یونین جیک نے پرانے آرٹو سکرائب کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے موقع پر چاک لیڈرز ونگٹیش مرزان رفت بیگ آر ملیش احسنی مودیگر موجود تھے شرد آباد کے علاقے سنت نگر میں ایک اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ کی گمشدی کا معاملہ مومہ بن چکا ہے سکند آباد میں اسسسٹنٹ لوکو پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دینے والی واسفی پرباہ 30 نومبر سے لاپتا ہے اور پچاس دن گزر جانے کے باوجود بھی اس کا کوئی سراغن نہیں مل پا رہا ہے جس سے والدین سخت پریشان ہیں سی آئی سنت نگر موتو یادو نے بتایا کہ واسفی پرباہ کی تلاش جاری ہے چونکہ وہ ایٹی ایم اور سلپون اپنے ساتھ نہیں رکھتی تھی اس لیے اسے تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے پولس نے واسفی کے ہونے والے شور سے بھی پوشتاج کی ہے اور کوئی بھی اطلاع ملنے پر پولس کو مطلع کرنے کی تلخیل کی ہے نظام آباد بی جے پی ایم پی دھرم پولی ارون نے آئند آئندے خوابات میں بی آئیس کی شکست ہونے اور بی جے پی کی اقتدار سمحالنے کا اداع کیا ہے بی آر ایس تربرا کی جندر شکھا روک کی خیالت میں 18 جنوری کو زلے کھمام میں ہوئے عوام جلسے کو بی جے پی خائد نے فلاپ شو خرار دیا اور کہا کہ کئی گھوٹالوں میں ملاویس ملزمان کو سٹیج پر مدود کیا کیا ہے بی آر وی نے سی ایم کے سیاہ سے عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا ہے بی جے پی لیڈر نے ریاست کے صرف دس ازار افراد کو دلیت بندھو دینے اور تمام دلیتوں کو دلیت بندھو نہ دینے پر سوال اٹھایا ہے اور اگلے انتخابات میں بی آئیس کی شکست تو یقینی خرار دیا ہے اسمانیہ یونیورسٹی کالیٹ آف بزنس مانیجمنٹ میں گولڈن جبلی جشن کے حصے کی طور پر بینل اقوامی سیمینار مناخت کیا جا رہا ہے پرنسپل پروفیسر شریر راملو نے گولڈن جبلی تقریب کے حصے کی طور پر پہلی مرتبہ بینل اقوامی سیمینار مناخت کرنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے بتائے کہ گلوبل مارکٹ میں اڈوانس بزنس ڈائنومکس پر تین روزہ سیمینار ہوگا جس کے لیے دنیا بھر سے ایک سو دو مخالے موصول ہوئے ہیں اس سیمینار میں کرونا وبا سے پہلے اور کرونا وبا کے بعد دنیا بھر میں بزنس مانیجمنٹ میں ہونے والی ترخی اور تبدیلیوں کے مطالب ہی بات چیم کی جائے گی گوش امیل بی جی پی رکنے اسمبلی راجہ سنگھ نے تلنگانا حکومت کے کنٹی ویلگو پرگرام کے دوسرے مرحلے کا اقتطاہ انجام دیا گوش امیل اسمبلی حلقے جنسی چورہ ہے کیس مگرہ جاتی سنگ میں کنٹی ویلگو پرگرام مناخت کیا جا رہا ہے جس کے تحت عوام کی آنکھوں کے مفتموئی نے کیے جائیں گے عدویات اور اینکے بھی فوراہن کی جائیں گی کوئی کریٹر شنکر یادو لال سنگھ وودگر نے بھی اس پرگرام میں شرکت کی ہے سماکرہ جاتی سنگ کے صدر بی جانک رام جنرل سیکرٹری بہندر کمار وائس پریسیڈنٹ شنڈرہ موہن وودگر نے بی جی پی امیل راجہ سنگھ وودگر کو تہنیت پیش کی حیدبا شہر کے علاقے جانباق موظم جائے مارکٹ کے رہائشی نے مصروخہ موٹر سائیکل اندرون پانچ گھنٹے برامت کر لینے پر افزرگنج پولیس کا شکریہ دا کیا ہے تفصیلات میں مطابق محمد عبدالکلیم کے مکان کے سامنے کھڑی پیشن پرو موٹر سائیکل چوری کر لی گئی تھی جس پر انہوں نے افزرگنج پولیس سے رجوع ہوتے ہوئے شکایت دش کروائی تھی واردات کے پانچ گھنٹوں کے اندر ہی پولیس نے مصروخہ موٹر سائیکل کو برامت کرتے ہوئے تین افراد کی گرفتاری عمل ملائی ہے عمد عبدالکلیم نے افزرگنج سی آئی رویندر ریڈیو اور ڈی آئی ستیش کی گل پوشی کرتے ہوئے ان کا شکریہ آدھا کیا ہے حلقہ اسمبلی کاروان کے اے آئی ایم آئی امرکنے اسمبلی کوسمو یودین نے عوام سے آنکھوں کی روشنی پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہے آنکھوں کی روشنی یعنی کنٹی ویلگو پروگرام کے دوسرے مرحلے کا ریاست بھر میں آخاز ہوا ہے صدر کل ہند مرلس اتحاد اور مسلمین ویم پی حیدرباد بیسٹر اسدودین او بیسی کی حداد پر کاروان ایم ایل اے نے اپنے حلقے کے چھے مخامات بشامول حکیم پیٹ کونڈا ایم ڈی لائنز کمیونٹی ہال سپورٹس گراؤن گول کونڈا لنگر ہوس کمیٹی ہال پنیپورا کمیونٹی ہال وہ دیگر میں کنٹی ویلگو پروگرام کا افتتہ ہنجام دیا کوسمو یودین نے کاروان کے مکینوں سے بستی دوا خانوں سے رجوع ہوتے ہوئے آنکھوں کا موینہ کروانے اور مخت علاج کی سہولیات حاصل کرنے کی خواہش کی ہے رکھنے اسمبلی کے ہمراہ ڈاکٹرز مطالفہ کارپوریٹرز مجلس کے سینئر خائدین سرگم کارکنان وہ دیگر موجود تھے پریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے فرانے شہر میں کنٹی ویلگو پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا ہے محمد محمد علی کے ہاتھوں فرانے شہر کے علاقے روپ لال بازار کے بستی دوا خانے میں کنٹی ویلگو پروگرام شروع کیا گیا اس موقع پر چار منار ایم لے ممتاز احمد خان کارپوریٹر مصطفی علی مزفر ڈاکٹرز ویدگر موجود تھے وزیر داخلہ نے بستی دوا خانے میں آنکھوں کی روشنی پروگرام کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ بھی لیا خبل ازی ایم لے ممتاز احمد خان نے بھی اپنے آنکھوں کا معینہ کروایا وزیر داخلہ محمد محمد علی نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی عراقی نے اسمبلی اور کارپوریٹر سے اپیل کی ہے جبکہ عوام سے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی خواہش کی ہے سکندباد علاقے میں ایک سپورٹ سٹور میں آگ لگ جانے کا واقعہ پیش آیا ہے فائر برگینڈ عملہ پچھلے چار گھنٹوں سے آگ پر خوابو پانے کے لیے جتجہد کر رہا ہے تفصیلات کے مطابق رام گوپال پیٹ پولیس حدود میں واقعہ دکر نائٹ ویئر سپورٹس کی دکان میں جمعیرات کی دوپہر اشانک آگ لگ گئی جس کے سبب لاکھ روپیہ مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا موصولہ اطلاعات کے مطابق مقامی عوام کی جانب سے اطلاع ملتے ہی فائر انجن عملے نے وہاں پر پہنچ کر آگ پر خوابو پانے کے احضامات کیے ہیں تاہم آگ کی شدت اور دھویں کے پھیل جانے کے سبب چار گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی فائر برگینڈ عملہ آگ پر خوابو پانے میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے دیگر امدادی کاروائیوں میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ شورٹ سرکیٹ کے سبب یہ آگ لگی ہوگی پولیس مخدمات درش کرتے ہوئے مصروف ایک تحقیقات ہے حکومت تلنگانہ نے ایس خاجہ مہینو دین کو تلنگانہ وقبوٹ سی ای او کی ذمہ داری سوف نے قیلان کیا ہے چیف ویجلنس آفیسر کے طور پر خاجہ مہینو دین قدمات انجام دے رہی ہیں ان کا وقبوٹ کے انچارج سی ای او کے طور پر تخرر کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں حکومت نے احکامات ہی جاری کر دیئے ہیں وزیرحالہ چندر شکر راؤں نے اعلان کیا ہے کہ اگر بی آر اس مرکز میں برسر اختیدار آئی تو اگنی پت اسکیم کو منسوک کر دیا جائے گا اور پرانے سسٹم کو بحال کر دیا جائے گا انہوں نے کھمم میں منقضہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں مفت برقی کی بھی پیش کش کی جائے گی دہلی کی وزیرحالہ آرون کیجریوال نے کہا ہے کہ آنکھوں کی روشنی پروگرام دہلی میں بھی متعرف کروایا جائے گا انہوں نے کھمم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم لڑنے کے وجہ ملک میں ایک دوسرے سے بات کریں گے اور ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ملک ترقی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ملک میں امید کی کرن جاگ رہی ہے جس میں بعض ریاستوں کے وزیرحالہ متحد ہو رہے ہیں یو پی کے سابق وزیرحالہ اکلے شادوں نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کے حالات تبدیل ہوں گے انہوں نے کھمم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت بالخصوص بی جے پی ریاستوں کی منتخب حکومتوں کو پریشان کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز سے جو مدد اور جمہوریت میں احترام ہونا چاہیے وہ احترام نہیں دیا جا رہا ہے وقتاں فوقتاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں حریفوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں سوال کرنے والوں کو دبایا جا رہا ہے اور ان کی شبی کو بھی خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پنجاب کی وزیراعلا بھگوند مان نے کہا ہے کہ یہ ملک رنگ برنگے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے انہوں نے کھمم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں رشوت خوری کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کانگریس کے رشوت خور قائدین کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور ملک کو اگر نمبر ون بنانا ہے تو ملک میں سچائی کی نیت والے لیڈروں کی ضرورت ہے یہ لیڈر ملک میں بہت کم ہے مرکزی وزیر کشنڈڈی نے مرکز پر گزشتہ روز کھمم کے جلسے میں لگائے گئے الزامات کی سخت مضمت کی انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ کروڑ روپے کی مالیت کے فام آئیل کو درامت کیا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کا حکومت ہند میں نشانہ رکھا ہے اس کے لیے بارہ ہزار کروڑ روپے سے مرکزی حکومت نے فام آئیل کی پیداوار میں اضافے کے لیے کسانوں کو ترقیبات دی ہیں اور کمپنیوں کی حوصلہ حفظائی کی جا رہی ہے ساتھ ہی فوڈ پروسسنگ یونٹس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ریاستوں میں جاری آبی تنازع کو حل نہ کرنے کا الزام مرکز پر لگایا جا رہا ہے تاہم جب مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں اجلاس طرف کیا جاتا ہے تو اس سے ریاستی حکومت غیر حاضر رہتی ہے جس سے مسئلے کے حل کی ادم سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے پیلنگانا کانگریس کے سربراہ ریونتریڈی نے پوچھا ہے کہ کل کھمم میں منخدہ جلسے میں جی ڈی ایس لیڈر کمارا سوامی کیوں مدود نہیں کیے گئے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ اس کا جواب دینے کی حمد کیا وزیراعلا چندہ شکر راو میں ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کے انتخابی حکمت عملی کے ماہر سنیل کونگولو کے دفتر پر دھاوے کیے گئے سروے کی ریپورٹ کے مطابق ایک سو بیس تا ایک سو تیس نشستوں کے ساتھ کانگریس واضح اکثریت تھے کرناٹک میں حکومت قائم کرے گی انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے اہم مقاعدین کو فارم ہاؤس طلب کرتے ہوئے پچیس تا تیس سیٹوں پر کانگریس کو ہرانے کے لیے پانسو کروڑ روپے کی پیشکش کی بات کیا صحیح ہے یا نہیں وزیر سید حریش راہ نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد ہر فرد کی آنکھوں کا معاینہ کروانا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی مرضی کے مطابق آئی کیمپس لگانے کے لیے تیار ہے آنکھوں کے روشنی پروگرام کے دوسرے مرحلے کی دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے ستائش کی وزراء حریش راہ اور تلسان سینیویہ سیادوں نے امیر پیٹ میں آئی کیمپ کا اپس اتاکیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حریش راہ نے کہا کہ کئی ریاستیں اور مرکز ہماری اسکیموں پر عمل کر رہی ہیں پنجاب اور دیلی میں آنکھوں کے روشنی پروگرام کا آغاز تلنگانا کے لیے فخر کی بات ہوگی انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں سولہ ہزار پانسو تینتیس مراکز میں آنکھوں کا معاینہ کیا جا رہا ہے وزیر اعلی چندر شکھر راو کی دعوت پر خمم میں مناختہ جلسے میں شرکت کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں کے وزراء اعلی نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ایک ہی اسٹیج سے ان وزراء اعلی نے دوہزار چوبیس میں مرکز کی بی جے پی حکومت کے خاتمے کے لیے کوششوں کا اعلان کیا ہے انہوں نے ساتھ ہی کیسی ایر کے حکمرانی کی بھی ستائش کی اب دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی حکومت کے خاتمے کی کوششوں کا اعلان کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے دلنگانہ میں سرمایہ کاری کا عمل جاری ہے داؤس میں عالمی معاشی فورم کے اجلاس کے موقع پر سنتکاروں کے ساتھ سلسلہ وارتور پر وزیر آئیٹی تارک رامرہ و ملاقاتیں کر رہے ہیں اس موقع پر وہ ریاست میں سرمایہ کاری کے مواقع سے واقف کروا رہے ہیں متحدہ انہل گنڈا جلے میں راشن کی دکانات پر غریبوں کو فرام کیے جانے والے چاول کی منتخلی کا غیر خانونی کاروبار کیا جا رہا ہے راشن ڈیلرز کے بشمول باز استفادہ کنندگان کیس میں ملوث ہونے کا پتا چلا ہے استفادہ کنندگان کو ایک کلو چاول پر آٹھ روپے دیتے ہوئے چاول کی کالا بازہ ریکھی جا رہی ہیں اس میں ڈیلرز بھی ملوث ہیں ایک حیرت انگیز انکشاف میں عشقبار وینیش پھوگاٹ نے الزام لگایا کہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور بی جے پی کے رکنے پارلیمٹ بریج بھوشن شرن سنگھ کئی برسوں سے خاتون ریسلرز کا جنسی استحصال کر رہی ہیں انہوں نے وزیراعظم گولی اور وزیر داخلہ آمید شاہ سے انہیں ہٹانے کے لیے مداخلت کی فاہش کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ لگنوں کے خومی کیمپ میں کئی کوچس نے قاتون ریسلرز کا استحصال کیا انہوں نے کہا کہ کیمپ میں بعض خواتین تھیں جو فیڈریشن کے صدر کی ایمہ پر ریسلرز سے رجوع ہوئیں اٹھاویس سالہ کھراری نے واضح کیا کہ خود انہیں ایسے استحصال کا سامنا نہیں پڑھائیں لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیڈریشن کے صدر کی ایمہ پر اہدداروں نے انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکیا دی ہیں مرحبا الجدید ٹورس اینڈ ٹرائیولز گروپ کی جانب سے چالی سرکان کا پہلا قافلہ شمساباد ایرپورٹ سے عمرہ کے لیے روانہ ہوا پروپریٹر عابد کیسری اور حافظ عبدالوہاب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسرا گروپ آئندہ ماہ روانہ ہوگا انہوں نے عمرہ کے خواہش مندوں سے اپیل کی کہ وہ جل ہی بوکنگ کروالے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل، پلر نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد